اور ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹرکٹ کا اعلان کر دیا ہے کرکٹرز کے سینٹرل کانٹرکٹ میں دس فیصد اضافہ بھی کیا گیا ہے کپتان سرفراز احمد، ازر علی شویہ ملک، محمد حفیظ اور یاسر شاہ ایک کٹیگری میں شامل ہیں جبکہ بابا رازم، اماد وسیم، اسا شفیق، حسن علیق بھی بی کٹیگری میں شامل ہیں بہاب ریاض، ہاری سوہیل، شان مسعود، سمیہ اسلام، سی کٹیگری میں شامل کیا گئے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نائنٹی بو نیوز کے نمائندے احتشام الحق سے احتشام الحق سینٹرل کانٹرکٹ میں سیلوریز میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جی بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج اعلان کر دیا ہے سینٹرل کانٹرکٹ کمیٹی جو تھی یہ سیٹرل اس میں شامل تھے درکٹرکٹ کرکٹو پیشن شامل تھے تو انہوں نے یہ خراریوں کا چناہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خراریوں کا چناہ ہے وہ ان کی فٹنس، ان کی کارکردگی اور ان کا ڈسپلن کو دیکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں بنیاز بنا کر تو خراریوں کو رکھا گیا اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں بریا جو تھے وہ لاس ٹائم سینئر تھے اس طرح ان کی پرفارمنس خراب رہی اور ان کی فٹنس بھی سوالین شان لگا تو اس لیے وہ سی کارکردگی میں چلے گئے اس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس طرح چار کارکردگی میں 35 کارکردگوں کو سینٹر کانٹرکٹ دیا جس میں بعض نئے کارکردی ہیں جنہوں نے بھی پاکستان کروزنٹ بھی نہیں کیا ان کو بھی دی کارکردگی میں رکھا گیا اور کچھ جو اس سال جنہوں نے ڈیبیو کیے لوگوں کو ان کو بھی اس میں چار کارکردگی دکھے گئے ہیں سی کارکردگی میں جا رہا ہیں اور ڈی کارکردگی میں چولہ کارکردگی میں چولہ کارکردگی کو مجموعی طور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ 35 کارکردگی کو سینٹر کانٹرکٹ آفر کیا گیا ہے دس فیصد انخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے بہت شکریہ احتشام الحق